موسیقی خیبر پختونخواہ کے سترہ ازلام میں بلدیاتی انتخابات کا مارکہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کی آمد جاری سوابی کی تحصیل رزرڈ میں این پی کے غلام حکانی نے میدان مار لیا ہنگو میں آزاد امیدوار آمر غنی تحصیل چیئرمن بن گئے بنیر کی تحصیل گاغرہ میں پی ٹی آئی کے سید سالار جہان تحصیل چیئرمن منتخب بنو کی تحصیل ککھی میں تحصیل چیئرمن کی نشست پی ٹی آئی کے جنید رشید نے جیت لی تحصیل میڈیا میں آزاد امیدوار کمال شاہ جیت گئے سب سے بڑے شہر پشاور کی سب سے بڑی نشست پر اب تک پی ٹی آئی پیچھے اور جی یو آئی آگے ہے پشاور میں نتائج کے لیے آروز کے دفاتے میں میڈیا کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ملدیاتی الیکشن کا دنگل سچ مچ کا دنگل بن گیا باجوڑ میں اے این پی کارکنوں کی گاڑی کے قریب دھماکے میں دو افراد جان سے گئے تین زخمی ہو گئے ڈیرہ اسماعیل خان درہ حیات میں دو گروپوں میں تصادم ہوا دو افراد زخمی پشاور کی تحصیل شاہ عالم کے پولنگ اسٹیشن پر کارکنان لڑ پڑے زخہ خیل پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ اور توڑ پوڑ باجوڑ کی تحصیل سلار زہی میں پولنگ اسٹیشن کے اندر فائرنگ ایک شخص زخمی چار صدب میں فائرنگ سے اے این پی کا کارکن زخمی قومی وطن پارٹی کے تین کارکن گرفتار لکی مروت میں دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دو افراد زخمی خیبر کی تحصیل ملہ گوری میں شدید فائرنگ بھگ دڑ مچ گئی وفاقی وزیر شبلی فراس کی گاڑی پر کوہات سے پشاور جاتے ہوئے درہ آدم خیل میں حملہ ڈرائیور اور محافظ زخمی شبلی فراس محفوظ رہے سما سے گفتگو میں بتایا ہم پر فائرنگ کی گئی لگتا ہے حملہ پلاننگ سے کیا گیا چالیس سے پچاس افراد نے حملہ کیا حملہ ور سیاسی لوگ نہیں لگ رہے تھے پولیس حکام کے مطابق شبلی فراس کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا بے کھلے نہ تھے اور تھاندلی کے الزمات لگ گئے بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا لکھا پی ٹی آئی کے لوگ بیلٹ پیپرز پر تھپے لگاتے پکڑے گئے ڈی آئی خان میں اے این پی امی دوار کو قتل کیا گیا پولنگ اسٹیشنز میں توڑ پھوڑ کی گئی الیکشن کمیشن کے ایکشن کا انتظار ہے مریم اورنگ زیب کہتی ہیں خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں ہونے والے افسوسناک واقعات انتہائی قابل مضمت ہیں موسیقا کوئی قدم نہ اٹھایا تو افغانستان میں سب سے بڑا انسانی بہران دیکھنا پڑے گا پہلے ہی دیر کر چکے فوری مدد کو پہنچنا ہوگا اقدامات نہ کیے تو انتشار پھیلے گا جو کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا وسیعظم عمران خان کا اوائی سی وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب بولے پاکستان مزید افغان مہاجرین کو پناہ نہیں دے سکتا امید ہے وزراء خارجہ روڈ میپ تیار کریں گے منصوبہ صرف اوائی سی ہی نہیں اقوام متحدہ یورپی یونین اور امریکہ آگے لے کر چلیں گے پاکستان ویز بان دنیا مہمان اوائی سی کا غیر معمولی اجلاس وزیر خارجہ اور سیکریٹری جنرل اوائی سی نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی شاہ محمود قریشی نے کہا اجلاس کا مرکزی نکتہ چار کروڑ افغان عوام تھے حسین ابراہیم تاہا نے اجلاس کو انتہائی اہم قرار دیا بولے کانفرنس کے تاریخی اثرات سامنے آئیں گے سعودی عرب کا ایک عرب سعودی ریال امداد کا اعلان وزیر اعظم عمران خان سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات دو طرف تعلقات اوائی سی اجلاس پر تبادلہ خیال وزیر اعظم نے کہا امید ہے دنیا افغانستان سے الہدگی کی غلطی نہیں دہرائے گی عمران خان سے ملیشیہ اور ایران کے وزرائے خارجہ نے بھی ملاقات دے کی امدادی چینل کا قیام سرمایہ کاری، ماہرین کا گروپس، پوڈ سیکیورٹی، اداروں کی مضبوطی اور انسانی حقوق کی پاسداری افغانستان کی مدد کے لیے شاہ محمود قریشی نے چھے نکاتی فریم ورک تجویز کر دیا معیشت تباہ ہو چکی دو کروڑ سے زائد لوگ گھوک کا شکار ہیں آگے آنا ہوگا مدد کرنی ہوگی اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا اپیل بھی کی آرمی چیف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات دو طرف تعلقات، علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال سپیس آلار نے او آئی سی اجلاس کے لیے سعودی قیادت کے کردار کو سراحا چنل قمر چاوید باجبا نے کہا جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل نا گزیر ہے اس بلدیاتی ترمیمی پل میں شہر کے لوگوں سے اور بلدیاتی ندام کے تمام اختیارات ودریالہ کے جیب میں ڈالے کسی چیز پر اگر اس شہر کے میر کا اختیار نہیں ہے تو کیا میر کا کام صرف جالو دینا ہے نہیں چاہیے ایسا میر کراچی کے حق پر کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا سراج الحقہ کراچی بچاؤ مارچ سے خطاب بولے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مافیاز اور جماعت اسلامی کراچی والوں کی پشت پر کھڑی ہے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے بھی تبلے جنگ بجا دیا احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں ریاستی اداروں سے مدد مانگ لی پیپلز پارٹی کو دہشت گرد قرار دے دیا ریاست کے تمام اداروں اور آوان لگا کر کہنا چاہتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کی حقورت دہشت گرد حکومت ہے یہ جمہوری دہشت گرد ہیں اور یہ ماضی آنے والے کل کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں شیر شاہ پر آچھا چھوک دھماکہ مقدمہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افراد کے خلاف درج ایف آئی آر کے مطابق امارت نالے پر غیر قانونی طور پر بنائی گئی تھی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم بنا دی گئی دھماکے میں سترہ افراد جا بھک ہوئے کورنگی مہران ٹاؤن میں ہونے والا پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا مکتول واصف نیجی کمپنی کا ملازم تھا آفیس سے گھر جاتے ہوئے پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گیا لوہکین کے احتجاج پر فائرنگ کرنے والے تین اہلکار گرفتار تحقیقات جاری مکتول کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا پاکستان کی جیت پر جشن بنانا جرم بن گیا تین کشمیری نوجوان دو ماہ سے بھارتی جیل میں قید گھر والوں کا رو رو کر برا حال کوئی وکیل مقدمہ لڑنے کو تیار ہی نہیں